دوستو یہ کہانی ایک نوکر کی ہے جس کا نام رامو ہے وہ دیلی کی ایک اچھے گھر میں نوکر ہے رامو اپنا سب کام بہت اچھے سے کرتا ہے اس کے کام سے اس کے مالک بھی بہت خوش رہتے ہیں وہ اپنے مالک کو بھائیہ اور اپنی اس کی پتنی کو بھا بھی کہتا ہے رامو دیگنے میں ایک سیدھا اور ساملا لڑکا ہے جس کے عمر پچیس سال ہے اس بڑے سے گھر میں تین لوگ رہتے ہیں ایک مالک جس کا نام راکیس ہے اس کی پتنی کا نام انیشا اور ان کا لڑکا جس کا نام روہیت ہے ان کا پریوار کافی خوش ہے راکیس ایک انجینئر ہے اور انیشا بھا بھی ایک ہاؤس وائف ہے دوستو میں آپ کو انیشا بھا بھی کے بارے میں بتا دیتا ہوں ان کی ہائٹ پانچ فوٹ پانچ انچ ہے اور ان کی عمر تیس سال کی ہے وہ ایک بہت سندر مہیلہ ہے انیشا بھا بھی کی لائف اچھی جل رہی تھی پر پچھلے کچھ مہینوں سے اداس سے رہنے لگی تھی ان کا پتی ان کی وجہ دان نہیں دے رہا تھا لیکن وہ بیچاری اپنی پریشانی کسی اور کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ بھا بھی کو بدنامی کا ڈر تھا اس لئے وہ سانت رہتی تھی اصل میں بات یہ تھی کہ راکے سب انیشا بھا بھی سب کچھ کم کر لیا کرتا تھا اس وجہ سے انیشا بھا بھی کافی پریشان رہنے لگی تھی اس وجہ سے ان دونوں کی لائف بس ان کے بیٹے روہیت کے قرن ہی چل رہی تھی اس بات سے ان کے گھر کے نوکر رامو کو کچھ سکھوا اور اس نے ایک دن اس نے ہمت کر کے انیشا بھا بھی سے پوچھا بھا بھی اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں انیشا بھا بھی بولی ہاں بولو رامو کیا بات ہے رامو بولا بھا بھی اب کچھ پریشان لگ رہی ہے کچھ بات ہے کیا انیشا بھا بھی بولی نہیں ایسی کچھ بات نہیں ہے لیکن تم کو ایسا کیوں لگ رہا ہے رامو بولا وہ بھاوی میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائیہ بھی آپ سے صحیح سے بات نہیں کر رہی ہیں اور آپ کا چہرہ اداس رہتا ہے انیسہ بھاوی بولی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس کچھ پروبلم ہے تم نہیں سمجھو گے کیا چھوڑو مجھے ایک کپ چائے ملے گی رامو بولا جی بھاوی ابھی لاتا ہوں کچھ دیر کے بعد رامو بھاوی جی کے لیے چائے لائیا اور بھاوی سے بولا لی جی بھاوی آپ چائے پیجئے جب تک میں صفائی کا کام کر دیتا ہوں انیسہ بھاوی بولی ارے رامو آؤ بیٹھو تم بھی چائے پیلو رامو نہیں بھاوی میں آپ کے ساتھ کیسے چائے پی سکتا ہوں میں تو آپ کا نوکر ہوں انیسہ بھاوی بولی کیوں نہیں پی سکتا اور ویسے بھی تم ابھی کیا کر رہے تھے کہ بھاوی اگر کوئی پروبلم ہو تو بتائی تو پھر تم میرے دوست بھی ہوئے نارامو بولا وہ بھاوی انیسہ بھاوی بولی وہ مجھے کچھ نہیں پتا آؤ بیٹھ جاؤ تمہیں تنا گام کرتے ہو مارا کیا لگتے ہو تب رامو بولا اچھا بھاوی ٹھیک ہے پھر ایسے ہی دونوں بیٹھ کر بات کرتے رہے اب رامو اور انیسہ اکثر آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے انیسہ بھاوی رامو کو اپنی باتیں بتانے لگی تھی ایک دن انیسہ بھاوی اور راکیس کی کچھ انبن ہو گئی راکیس گسے میں بڑھ بڑھاتے ہوئے بہر سے چلا گیا انیسہ بھاوی رونے لگی رامو یہ سب دیکھ رہا تھا انیسہ بھاوی کے پاس آیا اور بولا بھاوی کیا ہوئے ناراض آپ بھائی سے گستے میں ہو کیوں انیسہ بھاوی بولی کچھ نہیں رامو تم اپنا کام کرو رامو وہ لمحے اپنا کام ہی تو کر رہا ہوں بھاوی آپ کا خیال رکھنا بھی تو میرا ہی کام ہے انیسہ بھاوی بولی کچھ نہیں ہوا بس ایسا ہی توری لڑائی ہو گئی بس باقی تم نہیں سمجھو گے رامو بھولا بھاوی آپ مجھے بتا سکتی ہیں اور آپ ویسے مجھے اپنا دوست بول دی ہو تو بتا دیجی نہ مجھے انیسہ بھولی کیا کیا بتاؤں تمہیں میں ایک راکیس جو میرا پتی ہو کروی مجھے صحیح سے بات نہیں کرتا اور ایک تم نوکر ہوتے ہوئے میری اتنی فکر کرتے ہو بات یہ ہے کہ میں راکیس کو کسی بھی بات پر کچھ بھی کہوں اسی دے مجھے باوی نہیں دیتا ہے راکیس مجھ سے اب ایسے ورطاب کرتا ہے جیسے میرا اس پر کوئی حق ہی نہیں ہے رامو بھولا بھاوی آپ روئی مت پلیج آپ روئی بلکل اچھی نہیں لگتی ہے انیسہ بھولی اب میری جندگی میں این آسوں کے بنا رہے ہی کیا گیا ہے اچھا چلو اب بہت دیر ہو گئی ہے تم بھی سو جاؤ اور میں بھی اپنے روم میں جاتی ہوں رامو بھولا اچھا بھاوی جی ٹھیک ہے پر آپ رونا مت وہ دونوں اپنے اپنے روم میں چلے گئے اور سو گئے اس واقعے کے بعد سے ان دونوں کی دھیرے دھیرے بات ہوتی رہی اب بھابی راکیس یہ بات رامو کو بتانے لگی تھے ایک دن انیسہ بھابی اور راکیس کی پھر سے لڑائی ہوئی اور راکیس گھر سے باہر جانے لگا تب ہی انیسہ بھابی راکیس کے پیچھے دوڑ پڑی رو فرس پر فیصل گئی مگر راکیس نہیں رکا پر وہ چلا گیا انیسہ بھابی کے گیرنے کی آواز سن کر رامو دوڑا ہوا آیا رامو بولا ارے بھابی کیا ہوا آپ کیسے گر گئی انیسہ بھابی بولی کچھ نہیں بس وہ پیر کیسے لگا تھا رامو بھابی سے بتاؤ کیا ہوا تھا آپ کیسے گر گئی تھی اور آپ دوڑ کیوں رہی تھی انیسہ بھابی نے روٹے ہوئے بتا وہ تو پتا ہی ہے راکیس کے اور میری جھگڑے کے بارے میں آج پھر سے جھگڑا ہوا اور وہ باہر جانے لگے میں اسے روکنے کے لئے بھاگی اور گر گئے پر وہ مجھے دیکھ کر بھی نہیں رکھا اور چلا گیا رامو بولا بھابی آپ روئے آپ کا بہت درد ہو رہا ہوگا میں ڈاکٹر کو بولاتا ہوں انیسہ بھابی بولی رامو تم میرا کتنا کیا رکتی ہو تم میرے لئے کتنا کرتے ہو اور ایک میں آپ کے لئے کچھ نہیں کرتی اچھا رامو تم میری بات مانو گے رامو بولا ہاں بولی بھابی جی میں آپ کی ساری بات مانو گا انیسہ اچھا سنیں مجھے چھوٹ لگئی ہے جرہاں دوا لگا دو گئے رامو بولا اگر بھابی آپ کوئی دکت نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی دکت نہیں ہوگی انیسہ بھابی بولی مجھے کیسی دکت پھر رامو نے دوا لگئی اور بھابی نے رامو سے کچھ مانگا تھا جو کہ اسے راکے سے نہیں مل رہا تھا رامو نے کہا بھابی جی میرا کام ہی یہی ہے کہ میں آپ کی سیوا کروں پھر بھابی بہت خوش ہو اور سوچنے لگی کہ راکے سے نہیں ملا جب کہ رامو سے مجھے وہ سب مل ہی جائے گا اس کے بعد تو اس سلسلہ چلتا رہا اور اب بھابی بہت ہی خوش رہنے لگی تھی اور اب راکے سے کے ساتھ جو ان کے سمندھ سدھر گئے تھی بعد میں انیسہ بھابی نے بتا کہ ان کی قول میں بھی کرنے والا ہے گیا کہardan مگل کا بھی کرنے والا ہے اور سابق сор overview ٹھے میں بھابی موسیقی